بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے والا ہوں وہ سیلڈ بھی یہ ہی ہے کیونکہ ہمارا اے ایس میں چپٹر نمبر پائیس ہے چپٹر پائیس ہم آپ کو چپٹر نمبر سکس پہلے پڑھا چکے ہیں اور چپٹر نمبر پائیس بعد میں پڑھا رہے ہیں اور اس کا لاجک ہم آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو بیٹے پتا ہے کہ دنیا کے تمام آرگنزم چاہے وہ یونی سیلولر ہوں یا ملٹی سیلولر ہوں وہ دو کام ضرور کرتے ہیں نمبر وان وہ گرو کرتے ہیں اور نمبر ٹو وہ ریپروڈیوز کرتے ہیں چاہے ان کو گرو کرنا ہو یا چاہے ان کو ریپروڈیوز کرنا ہو ان کو سیل ڈیویین کرنے پڑتے ہیں کیونکہ سارے سیل تھیولی کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے تمام کے تمام جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہ کس سے بنے ہوئے وہ بنے ہوئے سیل سے اور اب چاہے یہ یونی سیلولر ہوں یا چاہے یہ ملٹی سیلولر ہوں ان کے اندر سیلز تو ہیں سو گروتھ کے لیے بھی سیلز کی ڈیویین چاہیے اور ریپروڈکشن کے لیے بھی سیلز کی ڈیویین چاہیے ہمیں یہ پتا ہے کہ سیل کبھی بھی آؤٹ آف نو ویر ایگزسٹ نہیں کرتے ایک سیل کو بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے ایک اور سیل موجود ہوں جو پہلے والا سیل ہے جس سے ہمارا اگلا سیل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ سیل اور جو ہمارا نیا اوریجنیٹنگ سیل ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈاٹر سیل سو ادم سے کوئی سیل موجود میں نہیں آسکتا سیل کو بنانے کے لیے پہلے سے ایک سیل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہم لوگ اگلے چیپٹر میں پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں اس سیل کے اندر موجود ساری کی ساری انفارمیشن ایک اورگنیل نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے اور جب سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ساری کی ساری انفارمیشن اگزیکلی یا ایکوریٹلی کوپی ہو گئی ہو اور کوپی ہونے کے بعد وہ ٹرانسفر ہو جائے جوشن کوپی کیسے ہونا اور اسکا ٹرانسفر ہونا بڑا ضروری ہے اس لئے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سیل ڈیویڈ سے پہلے نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوگا نیوکلیس ڈیویڈ ہوگی اور جب نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد contents of the cell وہ divide کریں گے سو پہلے nuclear devian ہوتی ہے اور اس کے بعد cell devian ہوتی ہے اور ظاہر ہے جو اگلا ہمارا daughter cell بن رہا ہے اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی nucleus ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب ہمارا cell divide کر رہا ہے تو کوئی information loss نہ ہو جائے کوئی information lose نہ ہو جائے اس لیے یہ process بہت ہی accurate اور بہت ہی perfect ہونا بہت ضروری ہے یاد رکھئے ہمارے پاس دو طرح کی cell devian ہوتی ہے ایک cell devian کو ہم بولتے ہیں mitosis اور دوسری type کی cell devian کو ہم بولتے ہیں meiosis اسی cell devian جس کے اندر parent cell کے اندر موجود chromosomes for example اگر یہ 46 chromosomes ہیں تو ڈاٹر سیل کے اندر بھی جو کروموسومز ہوں وہ 46 ہی ہوں then this type of cell division is called mitosis مگر اگر parent سیل سے ڈیوائیڈ ہونے والے ڈاٹر سیلز میں number of کروموسومز half from the parent سیل آ رہے ہوں for example 23 کروموسومز آ رہے ہوں تو پھر ہم اس کو میوسیس کے یہ جو half یعنی haploid haploid کیا ہوتا ہے ploidy کہتے ہیں chromosomal count کو ploidy is count of chromosomes right so haploid کا مطلب half ploidy اور diploid کا مطلب double ploidy so mitosis میں جو cells بنتے ہیں وہ diploid ہوتے ہیں اور ہم ان کو 2N سے show کرتے ہیں 2N اور میوسیس میں جو cells بنتے ہیں ان میں half chromosomes ہوتے ہیں اور ہم ان کو N سے show کرتے ہیں if we talk about animal kingdom تو اس میں میوسیس سے جو ہمارے پاس half ploidy والے cells بنتے ہیں males میں ہم ان کو بولتے ہیں رکی رکی males میں ہم ان کو بولتے ہیں sperms اور females میں females میں کیا بولتے ہیں ہم ان کو بولتے ہیں egg ova یا ovum اور ان دونوں کو collectively ہم کہتے ہیں کہ these are actually gamets these are gamets تو کچھ مشکل نہیں ہے اب ہم نے بہت ہی basic basic بات ہیں آپ کے سامنے کریں کرنا شروع کریں رائی ہم ہم نے آپ بھی بتایا کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کیا بتایا آپ کو ہم بتا ہوگا کہ ہم نے کیا بتا یا تو اب آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں chromosomes کے بارے میں information اکٹھا کرنا ہوگی کہ chromosomes کیا ہوتے ہیں so now let's talk about chromosomes آپ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں تاکہ drag نہ ہو اور آپ کو چیزیں یاد ہوتے چلے جائیں جیسے ہمارے پاس eukaryotic cell divide کرتا ہے ہمارے پاس جیسے کوئی eukaryotic cell پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ eukaryotic اور prokaryotic cells میں کیا difference ہوتے ہیں we need to talk about the difference between eukaryotic cell and prokaryotic cells کیونکہ یہ چیز بعد میں ہمارے لئے چنتہ نہ create کر دے آپ first chapter میں پڑھ چکے ہیں carry-on کہتے ہیں nuclear membrane کو if I am not wrong ایسے cells جن کے nuclear contents یعنی جن کے DNA nuclear contents pack ہوتے ہیں in a membrane bound a membrane bound organelle کچھ لوگ اس کو organelle بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ان کے لئے بھی ہمارے لئے دل میں respect ہے ان کو ہم بولتے ہیں you karyotic cells eukaryotic cells you get it for example animals plants etc or SA cells جن کا DNA is free in the cytoplasm is free in the cytoplasm they are called prokaryotes first chapter میں ہم eukaryotes اور prokaryotes کے differences بھی پڑھ چکے اور اس کی جو ہمارے پاس classic example ہے وہ bacteria ہے bacteria ٹھیک ہے جی آپ اپنے ذہن میں bacteria کو لے کے آئے تو آپ the prokaryotes کے اچھی example آپ کے ذہن میں اس وقت آئی ہو all right پیارے بچوں now we will talk about chromosomes جیسے ہی ہمارے پاس ہمارا eukaryotic cell divide کرنے لگتا ہے تو cell کی division سے پہلے ہمیں اہو snow leopard کو hi بولو سب hi snow leopard how are you اچھا تو ہمارے سامنے thread like structures microscope میں نمائیا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم kromosomes پولتے ہیں اور ہمیں یہ کہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یہ nucleus کے اندر یا nucleus کے آس پاس نظر آ رہے ہوتے ہیں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور ان کو یہ stains جو ہوتے ہیں جس کو ہم visualize کرنے کے لئے coloring کرتے ہیں cells کی stains کی uptake یہ بہت ہی شوق سے کرتے ہیں very eagerly they uptake the stains stains اسی لئے یہ ہمیں colored نظر آتے ہیں chromo کا مطلب colored اور somes کا مطلب body so colored bodies جب انہوں نے دیکھیں تو they called them chromosomes اور وہی سے ان کا یہ نام chromosomes پڑھ گیا اب کسی سپیشی کے اندر سپیشی سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے ایسے organisms which have no reproductive barrier are called one species ہاتھی اور چوہ میں reproductive barrier ان کا size ہے اور بے شمار reproductive barriers آپ کے ذہن میں آگئے ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ کسی ایک خاص species کے لیے اس کے number of chromosomes ان کی خاص characteristic ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا important point ہے کہ number of of chromosomes is characteristic of a species for example آپ سب کے سب انسان ہیں اور انسانوں کے پاس کتنے chromosomes ہوتے ہیں 46 humans اگر آپ اپنے close cousin chimpanzee کی بات کریں میرا خیال ہے اس میں 48 chromosomes ہوتے ہیں پتہ نہیں میں اچانک یہ ان میں اگزمپل آئی ان فرم کیا بغیر ہی میں نے لکھ دیا اسی طرح جو آپ کے پاس plants ہیں جن کو ہم ferns بولتے ہیں they have more ہم بات کرے تھے کہ chromosomes کا number ہے ایک specific characteristic ہے کسی بھی species تھی اب ہم ذرا structure of chromosome کی طرف چلتے ہیں کہ chromosomal structure کیسا ہوتے structure of chromosome chromosome Is کے اندر آپ کو عام طور پہ جب آپ chromosome دیکھتے ہیں آپ کو یوں ایک chromosome لگ رہا ہے الحمدل اللہ drawing skills پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا لے جی بن گیا آپ کا chromosome اس chromosome کے اوپر top پہ اس جگہ پہ آپ کو caps نظر آتی ہیں ہر chromosome پر ہوتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے telomere caps protective کام کار رہے ہوتی یہ بڑی important چیز آگے جا کے ہم پڑھیں اس کے بعد یہاں پر مختلف color کے jeans موجود ہوں گے کہیں کوئی جین کہیں کوئی جین چھوٹا بڑا کیسا ویسا ایسا جیسا کیسے بھی یہاں پر پیارے بچوں jeans ہوں گے میرا نہیں خیال کہ اب ہمیں زیادہ چکروں میں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر سب کے سب کیا آگئے jeans آگئے اور اس کو ڈیکوریٹ کرنا میرے خیال کوئی اچھا ڈیا نہیں ہوگا ٹائم ویسٹ ہو رہے آپ centromere centromere center سے centromere سے mere it's just a centromere اس کا نام ہے اس کا کیا logic میں جائے میرے کرومر سوم یہاں پر آپ کو نظر آ رہے یہاں پر آپ کو بیٹے یہ ایک double structure نظر آگ double structure میں دیکھئے نوٹ کیجئے آپ کو دو شکر الحمدل اللہ آپ کو دو identical structures نظر آئیں گے ایک یہ والا اور ایک یہ والا ان کو بول identical identical chromatids chromatids so this is each chromatid one chromatid and another chromatid ٹھیک اب یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جب nuclear division ہو رہی ہوتی ہے اور nuclear division کے اندر جس کو ہم انٹر فیس بولتے ہیں ایک DNA molecule اپنی identical copy بناتا اور ہر ایک chromatid ایک DNA کی copy سے بنا رہے ہوتی ٹھیک ہے تو یہ جو ایک chromatid ہے میں یہ اپر لگتے تا ہوں جو important point ہے اپ exam point of view سے each chromatid is made up of one DNA strand strand ایک DNA کے molecule سے ایک DNA کے strand سے پورے کا پورا chromatid بنا ہوا ہوتا ہے اب یہ جو centromere ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ center میں ہو centromere can fall anywhere along the length centromere ضروری نہیں ہے کہ center میں ہی ہو ٹھیک ہے اور DNA ہمارا جو molecule ہے inheritance کا ہے اور DNA contains many genes in it اور آپ کو بتانے کہ gene کیا ہوتا ہے اب تو آپ لوگ جان چکے ہیں کہ gene ایسا segment ہے of DNA ہے جو transcribe ہوتا ہے اور translate ہوتا ہے میں جان بوچ کہ transcribe اور translate کا word use کر رہا ہوں transcribe ہوتا ہے اور translate ہوتا ہے into polypeptide into polypeptide آپ کو یاد ہے نا کہ DNA سے RNA بننے کے process کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں transcription 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 کیا ہے DNA سے RNA کا بننا اور RNA سے polypeptide کا بننا polypeptide chain کا بننا یہ کیا کہلاتا ہے translation translation so یہ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ transcription کیا ہوتا اور translation کیا ہوتا ہوں اگر آپ کی ذہن میں نشین ہو گیا ہے تو آگے چلتے تو اس میں سارے ہمارے پاس genes ہوتے ہیں ہمارے کہتے ہیں جو دو DNA molecules ہیں sister chromatids یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہمارے sister chromatids sister پتہ نہیں کیوں ان کو brother chromatids نہیں کہا جاتا پتہ نہیں کیوں originating cell کو daughter cell کا جاتا ہے son cell نہیں کہا جاتا i don't know the reason but still it looks fine جب cell divide کرتا ہے ایک chromatid daughter cell میں چلے جاتا ہے اور دوسرا chromatid دوسرے daughter cell میں چلے جاتا اس کی وجہ سے daughter cells parent cell سے 100% identity جب devian ہوتی ہے تو ایک chromatid نئے cell میں بزے بزے کرنے لیے یہ بتاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے دین اے نہیں سمپل بس اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ 18 km کی رسی ہے اور آپ نے اس کو 6 cm کے diameter کے اندر ball میں pack کرنا 18 km رسی کو 6 cm کے ball میں pack کرنا یہ اتنی زیادہ information ہے اب یہ اتنا بڑا DNA ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو chromosomes کی form میں roll up نہیں کروگے DNA کیسے ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اگر میں structure of nucleus بناؤں تو اس طرح کے دھاگے دھاگے یہ ہیں دھاگے 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 اگر آپ دھاگے 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 سٹرکچر میں اگر اگر دوسرے کے اگر کوئل ہوتے 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 پھر جا کے یہ جو structure منا آتے ہیں وہ structure کو chromosome بولتے ہیں ہے جو اگر DNA کا strand ہے جو اگر دوسرے کے اوپر سوپر 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 سے بھی اوپر کوائلنگ کرتا جاتا ہے اور یہ جو اس کی کوائلنگ ہوتی ہے اس سے یہ structure بن جاتا ہے یہ کروموسوم بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے wrap اپ ہو کے کروموسوم کی فارم میں نہ بنے تو یہ تنگلڈ ہو جائیں گے دوسرے کے امبر پس جائیں گے اور یہ صحیح طریقے سے transfer نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ DNA اور proteins کے اس combination کو ہم chromatin کہتے ہیں کیا ہوگیا میرے سٹائلس کو صحیح ہوگیا اچھ تو وہ بائی جان ہمیں بڑی امپورٹن بات بتا رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ DNA plus proteins کے جو combination بن رہا ہے اس combination کو ہم بولتے ہیں chromatin اور جب یہ سوپر کوائل ہو جاتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں chromosomes اب یہ جو ہمارے پاس proteins ہیں یہ alkaline ہے یعنی basic can ہے پروٹینز جو ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہیں یہ basic ہوتی ہیں اور ان کو ہم بولتے ہیں histone proteins histone proteins چونکہ یہ بیسک ہوتی ہیں دی اینے کے ساتھ آسانی سے interact کر لیتے ہیں دی اینے ڈی اکسی رائیبون نیوکلک ایسیڈ ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑی خوشی سے interact کر لیتے ہیں اب یہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر ریپ اپ ہوتے ہیں اور یہ histone proteins کے ساتھ کیسے بلتے ہیں اب ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں میں بلاپ پیلر سے histone proteins بناؤں گا اب یہ histone proteins کیسے ہوتی ہیں آٹھ proteins ہوتی ہیں یہ دیکھ گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ ہو گیا ہے اب دل نہیں کتنی ہوئی ایک دو تین چار پانچ چھے اور اس سے پیشے والی دو سات آٹھ یہ آٹھ ہٹ proteins ہیں ٹھیک ہیں اب یہ ایک ایسے آگئی دوسری ایسے بناتے ہیں پھر ایک ایسے بنائیں گے رہا ہی confident ہو گیا ہوا ہیں اب dna اس کے اوپر کیسے ریپ ہو رہا ہوتا یعنی یہ جو super coiling dna کی وہ کی سے ہو رہی ہوتی ہے یوں آیا پھر یوں آیا پھر یوں آیا پھر یوں یعنی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر اوپر رول ہوتا جلا جا رہا ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس آٹھ ہسٹون پروٹینز ہیں آٹھ ہسٹون پروٹینز ہیں یہ ملا کے ایک نیوکلیو سوم بناتی ہے اس structure جس میں آٹھ ہسٹون پروٹینز ہوتی ہیں ہم اس کو بولتے ہیں نیوکلیو سوم نیوکلیو سوم ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس original dna ہے اور وہ dna جو ان دو نیوکلیو سوم کو لنک کر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں linker dna linker dna linker dna میں نے سوچ جاتا اس lecture میں background music بھی چلا گا کوئی flute وغیرہ لیکن میں خود distract ہونے لگ جاتا ہوں تو آپ لوگ پاس یہ ہمارا نیوکلیو سوم ہے تقریبا یہ 11 nanometer wide ہوتا ہے اور 6 nanometer long ہوتا ہے cylindrical shape کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر dna جو ہے وہ تقریبا سوا سوا turns لے رہا ہوتا ہے 147 base pair یہ جتنے turns dna اس کے اوپر لے رہا ہے نا یعنی یہاں سے start کر کے یہاں تقریبا 147 base pairs cover ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر اور dna جو lingered dna تقریبا 53 base pairs ہوتے یعنی اگر ہم یہاں سے لے کے یہاں تک کی بات کریں 53 base pairs اس کے اندر ہوتے ہیں اب وہ یہ بات کریں کہ کروموسوم جو ہے وہ highly condensed قسم کا structure ہوتا ہے اور nuclear division سے پہلے پہلے ہمیں نظر آرہا ہوتا ہے اور ہمارے پاس chromatin کی دو types ہیں ایک کہلاتی ہے heterocromatin اور دوسری کہلاتی ہے u chromatin یعنی chromatin سے ہی chromosomes بننے ہیں اور chromatin بھی دو طرح کی ہے number one hetero chromatin hetero chromatin جو ہے نا وہ تھوڑی سی tightly coiled ہوتی ہے اس کی coiling tight ہے coiling اور جو u chromatin ہے u chromatin کی loose coiling ہوتی ہے loose coiling دیکھتے دیکھتے اب وہ مختلف جو periods آتے ہمارے پاس dividence کے اندر زیادہ تر ہمیں u chromatin نظر آتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر active genes located ہوتی ہیں یہ وہ area ہے جہاں پر active genes کی location ہوتی ہے یعنی coding regions coding parts ان کو آسانی سے stain کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ chromosomes میں آتی ہے تو یہ most condensed form میں چلی جاتی ہے اور پھر آگے ہمیں یہ مختلف area کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گی جب ہم devian کو پڑھیں گے جب ہم mitotic cycle پڑھیں گے آج کا یہ جو ہمارا lecture ہے چیک کر لیں کتنی دیر کا ہوگیا 30 minutes کا lecture کافی ہوتا ہے آج کے ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم لوگ نے basics of cell division discuss کی اور انشاءاللہ next جو ہمارا ویڈیو lecture ہوگا اس کے اندر ہم لوگ maltosis اور maltosis کی different stages کو discuss کریں گے میں آپ لوگ کے لیے اس کو one جی بیٹھے جی سکرین شوٹ لیجئے جی سو انشاءاللہ ہم اپنی next ویڈیو کے اندر maltosis کی different deviance کے اوپر بات کریں گے until the next time اللہ حفظ